چند جمعہ سے ہم فضائل و مسائل جمعہ بترتیب پڑھ رہے ہیں آج ہم جمعہ کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو پڑھنا ہے نماز جمعہ یہ دائمی فریضہ اسلام ہے اس کی جو فرضیت ہے وہ نماز زہر سے بھی زیادہ تاقیدی ہے اور جمعہ کا منکر بالاتفاق کافر ہے یعنی جمعہ کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا اور انکار کرنا بھی نہیں چاہیے بعض علماء نے کہا ہے جمعہ فرض کفایہ ہے یہ بات دلائل کی روشنی میں قرآن اور آدیث کے متعلقہ کرنے سے واضح ہوتی ہے جمعہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض این ہے چونکہ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جن کو بعض لوگ اگر ادا کر لیں تو دوسروں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے اور ان سے کوئی سوال یا ان پہ کوئی کرد باقی نہیں رہتا جس طرح نماز جنادہ ہے یہ فرض کفایہ ہے اگر ایک علاقے میں ایک دہ میں یا ایک شہر میں چند لوگ بھی جنادہ پڑھ لیں تو باقیوں کے سر سے کرد اتر جاتا ہے قیامت کے دن ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن نماز جمعہ فرض کفایہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے میں ایک شہر میں کچھ لوگ جمعہ پڑھ لیں اور باقی نہ پڑھیں تو ان کو اس سے چھٹی نہیں ہوگی بلکہ ان سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی لیے نماز جمعہ بھی فرض این ہے پنجگانہ نماز بھی فرد این ہے ہر آدمی کو ہی خود ادا کرنی ہوگی اس پر علماء نے کافی دلائل پیش کیے ہیں سب سے پہلے سعی مسلم شریف کی روایت ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے اور دوران خطبہ یہ حکم ارشاد فرماتے ہوئے سنا حکم کیا تھا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کی جماعت چھوڑنے سے بات آ جانا چاہیے یعنی جمع کی نماز مت چھوڑیں او لَيَخْتِ مَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اگر لوگ جمع کی نماز باجمات چھوڑنے کی عادت بنا لیں نہ پڑھیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں پہ مہر لگا دے اللہ ایسی مہر لگا دے کا کو وہ غافلوں میں سامل ہو جائیں یعنی جمع کی نماز نہ پڑھنے والے آدمی کے لیے اتنی بڑی وعید ہے رب دلوں پہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے توفیق اس سے چھین لیتا ہے تو جب دل پہ مہر غفلت لگ جائے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے پہ دلیر ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے میں وہ سست ہو جاتا ہے اس کے خیالات بدل جاتے ہیں انسان کا رخ بدل جاتا ہے اور انسان کی سوچیں بدل جاتی ہیں گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف رجحان ختم ہو جاتا ہے یہ غفلت ہے جمع نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے دل پہ غفلت تاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑ دینے سے صرف گناہ ہوتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ فرائد ایسے ہوتے ہیں چھوڑ دینے سے گناہ بھی ہوتا ہے دل بھی سخت ہو جاتا ہے تو جمعہ پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے جمعہ چھوڑ دینے سے دل میں سخت ہی پیدا ہو جاتا ہے دوسری روایت ہے اس کو امام ابو دعود نے اور امام ترمزی نے نسائی ابن ماجہ اور دیگر اماموں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کو امام مالک نے بھی حضرت صفوان ابن سلیم سے روایت کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے ابو قطادہ سے روایت کیا ہے اور ابو دعود اور ترمزی نے ان کو ابو جعد الدرامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے تو جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت حضرت جعد دماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو دیو صریف کے الفاظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سستی اور غفلت کی وجہ سے تین جمعیں چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے دل پہ مہر لگا دے اس حدیث میں تہاونن کے الفاظ ہیں سستی سے غفلت سے کوئی آدمی تین جمعیں مسلسل چھوڑ دے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے آدمی غافلوں میں پکا ہو جاتی ہے اسے یہ بھی پتا چلا اگر کوئی آدمی معذور ہے بیمار ہو گیا لاچار ہو گیا اتنی کمزور ہو گیا یا کہیں ایسی شریع مجبوری میں پھنس گیا اس مجبوری کے وجہ سے جمع نہیں پڑ سکتا تو ایسے آدمی کے دل پہ مہر غفلت نہیں لگتی چکوہ ہے مجبور وہ لاچار ہے عذر شریع رکھتا ہے لیکن جو آدمی جان بوجھ کر سستی سے پروانہ کریں لا پروائی میں جمعہ چھوڑ دے جب تین جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پہ مہر غفلت لگا دی پھر اس کو توفیق نہیں ملتی اس کا رجحان بلکل بدل جاتا ہے پھر وہ گناہوں کا راستہ اختیار کر لیں تیسری حدیث ہے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے ابو دعود اور بن باجہ نے اس کو روایت کیا ہے سامورہ بن جندب فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترق الجمعہ اتا من غیر عذر فل یتصدق بے دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سستی سے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے اس کو چاہیے ایک دینار صدقہ کریں یعنی کم از کم دس درہم کی قیمت صدقہ کریں آج کل اگر حساب کریں تو غالباً تین سے چار ہزار رپیہ تیمت بن جائے ایک جمعہ اگر بغیر عذر کے چھوٹ جائے تو اس کو اتنا صدقہ ایک دینار صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی غفلت کا گناہ مٹ سکے فَإِلَّمْ يَجِدْ فَبِنَسْفِ دِینارِ سرکار نے فرمایا اگر کوئی آدمی طاقت اتنی رجی رکھتا پورا دینار نہیں خرچ کر سکتا تین چار ہزار رپیہ صدقہ نہیں کر سکتا کم از کم آدھا دینار کریں یعنی دو ہزار تو کریں یعنی ایک جمعہ اگر بغیر عذر کے سستی و غفلت لا پروائی کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس آدمی کو صدقہ کرنا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے چار ہزار رپیہ صدقہ کر دیں تو کیا خیال ہے جمعہ کا سواب مل جائے گا جمعہ کا سواب نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو رب غزبناک ہوتا ہے اللہ نراض ہوتا ہے اس کی نراضگی میں کمی پیدا ہو جاتا ہے رب کی طرف سے آنے والی مصیبت اور زہمت اور غزب اور نراضگی کے لئے دفاع ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا جمعہ نا پڑھنے سے اللہ نراض ہوتا ہے رب کا قہر اترتا ہے رب کی طرف سے زہمت اترتی ہے اب زہمت کو روکنے کے لئے اللہ کے نبی نے کراستہ ہمیں متبادل دیا ہے کہ رحمت سے حاصل کرنے کے لئے زہمت سے بچنے کے لئے جمعہ چھوڑ جائے تو پھر اپنے دفاع میں صدقہ کر کے اپنا دفاع کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نراض ہو جائے نراضگی میں عذاب نہ دے لو اور انسان کے لئے نقصان کا بیس ہو تو جمعہ پڑھنے سے رحمت برستی ہے جمعہ چھوڑ دینے سے زہمت برستی ہے جمعہ پڑھنے سے خدا راضی ہوتا ہے جمعہ چھوڑ دیں غفلت سے سستی سے تو رب نراض ہوتا ہے تو رب کو نراض نہیں کرنا بلکہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی قطعہ دے علماء نے مسئلہ بیان یہ بھی کیا ہے کہ بعد اپات انسان سے کچھ جرائم ایسے ہو جاتے ہیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب کسی مفتی اور قاضی کے پاس وہ جاتے ہیں اس کا مسئلہ پوچھنے کے لئے فتوہ لینے کے لئے تو بعد اپات مفتی اس کے گناہ کے تنادر میں اس کو کہہ دیتا ہے کہ اتنا صدقہ کر دیں اتنے مسکینوں کی خدمت کر دیں اتنے بیواؤں کی خدمت کر دیں اس کے لئے کچھ صدقے کا آرڈر کر دیتا ہے تو یہ اس حدیث سے ثابت ہے جب غلطی ہو جائے غلطی کے بعد صدقہ کر دینے سے اس کا مسئلہ کا کچھ حل ہو جاتا ہے یعنی اس پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے لہذا ہمارے ہاں غلط رواج ہو گیا ہے اس کی میں میں نشاندی کر دیتا ہوں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں جب بیوی کو لوگ طلاق دے دیتے ہیں تو پہلے سادہ زمانہ تھا مسائل کی تحقیق نہیں ہوتی تھی یا عام طور پر کہہ دیتے ہیں جنہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو جو بیوی واپس لیا یہ کفارہ یہ صدقہ دینا یہ طلاق کے تناظر میں نہیں آتا یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے طلاق شدہ عورت کو واپس لانے کے لیے صدقہ دینا یہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ غلطی سے مسئلہ رائج ہو گیا یا کسی نے غلطی سے بتا دیا اور ہماری قوم کے مفاد میں جو کام ہو اس کو ہم فوراں فالو کر لیتے ہیں اور مشہور کر دیتے ہیں مسئلہ مشہور ہو گیا ہے ہر عام و خاص کہتا جی بتاؤ غلطی ہو گیا بیوی کو طلاق ہو گیا ہے اب میں بیوی واپس لیانا چاہوں تو بتاؤ کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے بھئی بیوی کو طلاق دینے کے بدلے میں کھانا کھلانا یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے جرائم کو روکنے کے لیے مسئلہ جمعہ ہے جمعہ فاردہ ہے جمعہ نہیں پڑھیں گے تو غفلت بھی آئے اللہ کی طرف سے مہر غفلت لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے نرادی کے اظہار ہے عذاب کے نادل ہونے کا خدشہ ہے اب اس عذاب سے بچنے کے لیے صدقے کا حکم ہے چونکہ اس جمعہ کا متبادل نماز زہر موجود ہے جمعہ نہیں پڑھ سکا تو زہر پڑھے گا اب زہر پڑھے گا فرد تو ادا ہو گیا فرد ادا ہو جائے رہ گیا حق تھا ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے تجھے دروری تھا کہ تو جمعہ ہی پڑھتا اگر تو جمعہ سے غافل ہو گیا تو اب ایسا کر کس کا صدقہ دے کے رب کو راضی کر زہر کی نماز پڑھ فرد بھی ادا ہو جائے جمعہ کی سستی کی وجہ سے صدقہ دے کے خدا کو راضی بھی کرنا ہے یہ تھوڑی سی گنجائش ہے چونکہ فرد ادا کرنے کے بعد پھر بھی خدا کا خوف دلایا جا رہا ہے لیکن بیوی کو جب آدمی طلاق دیتا ہے تو وہ تو فرد ختم ہو گیا اب وہ فرد توڑ کے واپس لانا چاہتا ہے اس کے لئے قتل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے دیکھ پکا کے مدر سے بھیج دو فلان کو دے دو ایسا کوئی تصور نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس زمانے میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ جرم کر رہے ہیں پتوہ دینے والے بھی مجرم ہیں عمل کرنے والے بھی مجرم ہیں ایسا کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر روایت ابو دعود شریف سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کن لوگوں پہ واجب ہوتا ہے سرکار نے فرمایا جامعہ مسجد کی آواز جہاں جہاں تک گوجتی ہے جو جو لوگ آغاز سن سکتے ہیں سب پہ جمعہ واجب ہوتا ہے آج کا لوڈ سپیکر کا دور ہے تو یہ میلو تک دور آواز جاتی ہے پہلے لوڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا لوگ مسجد کی چھت پہ یا چبوترے پہ کھڑے ہو کے اضان پڑتے تھے زیادہ زیادہ وہ چالیس گھروں تک پچاس گھروں تک آواز جاتی ہوگی دائیں بائیں گنجتی تھی اتنی آواز جاتی تھی لیکن آج کا لوڈ سپیکر کا زمانہ ہے دور دراز تک آواز جاتی ہے میلو تک آواز جاتی ہے لہذا وہاں تک جہاں تک جامعہ مسجد کی آزان کی آواز جائے وہاں تک لوگوں کو چل کے جمعہ پڑھنا ضروری اور فرد اگلی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمزی کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الجمعہ تو الا من آواز اللیل الہ اہلہ جمعہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو آدمی صبح جائے جمعہ پڑھ کے شام کو واپس لوٹا ہے جمعہ پڑھ کے شام کو واپس لوٹا ہے ایک مشہور مسئلہ بھی ہے تحقیقی مسئلہ بھی ہے کہ جمعہ صرف شہر والوں پر واجب ہے دیہاتیوں پر واجب نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہر اتنی دور ہو صبح آدمی نکلے شہر میں جمعہ پڑھے جمعہ پڑھ کے واپس لوٹ آئے شام سے پہلے پہلے گھر پہنچ سکتا ہے اتنی مسافت میں آدمی کو جا کے جمعہ پڑھ لینا چاہے آج کل ہمارے بلکل قریب اور ہمارے جوار میں کڑھیاں والا شہر ہے ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے مارکیٹ موجود ہے عدالت اور تھانہ کچھری ہماری جہاں موجود ہے سرکاری ادارہ اور سرکاری ملازم موجود ہیں اگر پہلے تو ہمارا جمعہ بغیر کسی شاکشبہ کے کڑھیاں والا شہر کے اعتبار سے وہاں ہو سکتا ہے تو ہم اس کے بلکل فنا میں ہیں اور بلکل قریب ہیں ہمیں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہم انہی کی آواز سنتے ہیں ہم پر بھی جمعہ فرض ہو گیا اگر شہر کے شرط کو لاغو بھی کر دیا جائے تو یہ شہر بھی بنتا ہے اس سے ہٹ کر جلال پر جٹا ہم جا کے جمعہ پڑھ کے واپس سکون سے آ سکتے ہیں بلکہ آج کل جس جو ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں ہم یہاں سے گجرات شہر بھی جائیں صبح جائیں تو جمعہ پڑھ کے واپس آرام سے ہم واپس لوٹ بھی آ سکتے ہیں بلکہ یہاں سے بارہ بجے بھی ہم نکلیں اپنی بیک پہ نکلیں بارہ بجے جائیں ہم دو بجے آرام سے جمعہ پڑھ کے چار بجے واپس گھر آ سکتے ہیں لہذا اس لئے علمانی یہ حکم دیا ہے کہ دیہاتوں میں جمعہ رائج کرو تاکہ حدیث میں عمل بھی ہو سکے ایک دیہاتی جو اتنی کثیر عبادی ہے یہ بھی اس نعمت سے محروم نہ رہے لہذا یہ بھی بقاعدہ جمعہ پڑھیں اللہ حضرت عزیب البرکت نے لکھا ہے جس دیہات میں جمعہ ہوتا ہے ان کو احتیاطی ظہر نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جمعہ کی ہی نیجت سے ان کو جمعہ ہی پڑھ لینا چاہیے اللہ کو مل کرنے والے لہذا آج کال ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں ہمارے دیہات شہروں کے قریب ہو چکے ہیں شہر دیہاتوں کے قریب ہو چکے ہیں عبادیاں کثیر ہو چکی ہیں اس لیے ہر گوہ میں ہر عبادی میں باقاعدگی سے جمعہ ادا ہو رہا ہے اور جمعہ تسلی سے جمعہ کی نیجت سے ادا ہو رہا ہے اور اس لیے اس سے انسان کی غفلت بھی دور ہو رہی ہے اور اگلی روایت جو ہے ابودہو شریف سے ہے حضرت تارک بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجمعہ تو حق واجب الا کل مسلم فی جماعت الا علا عربات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے با جمعہ نماز پر چونکہ جمعہ کی نماز تنہار نہیں ہوتی جمعہ کی نماز کے لیے جماعت اشارت ہے فقہہ کی اگر تصریحات پڑھیں تو کم ادکم تین آدمی اگر مل جائیں تو جماعت کہلاتی ہے ایک امام تین آدمی نمازی ہوں مقتدی ہوں تو جماعت مکمل ہو جاتی ہے لہٰذا ایسی صورت میں بھی جمعہ ادا ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں آئے کرونے کے زمانے میں بڑا اختلاف رہا ہے اس مسئلے پہ کہ جمعہ کی جلیہ تو بڑی تعداد ہونی چاہیے بڑی تعداد ہونی چاہیے اس وقت داکٹر طہرل قادری صاحب کا میں نے لیکچر سنا تھا انہیں کہا فقہہ کا اتفاق ہے تین آدمی بھی اگر جماعت میں شامل ہو جائیں احتیاط بھی اپنا لو کرونا سے بچت بھی ہو جائے گی تین آدمی کھڑے ہو کے جماعت جمعہ پڑھ لو تاکہ شعائر اسلام بھی قائم رہے مسئلہ بھی جاری رہے اور امت کو نقصان سے بھی بچایا جا سکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر جمعہ با جماعت فرض ہے سواء چار لوگوں کے اس حدیث میں چار کا دیکھ رہا ہے آگے میں حدیث پڑھتا ہوں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا چار لوگوں کے سواء جمعہ فرض ہے وہ چار لوگوں کو انہیں فرمایا عبد مملوکن ذر خرید غلام جو ذر خرید غلام ہوتا ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا کیوں وہ خود مختار نہیں ہوتا وہ محتاج مالک ہوتا ہے مالک اجازت دے گا تو پڑھیں گا اگر مالک اجازت نے وہ جمعہ پڑھ نہیں سکتا وہ جائی نہیں سکتا تو کیا خیال ہے اگر ایسا مالک اس کو نصیب ہو جائے جو خود جمعہ نہ پڑھتا ہو یا خود تو پڑھتا ہو دوسرے کو اجازت ہی نہ دے تو کیا خیال ہے وہ ساری زندگی گناہ گار ہوتا رہے شریعت نے حکم ہی اٹھا دیا ہے جو مجبور ہے ماتا ہاتا ہے مالک اس کو اجازت نہیں دیتا وہ آدمی جمعہ پڑھنے کا پابند نہیں ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں کسی طرح فرمایا عویمر آتن دوسرے نمبر پہ عورت پہ جمعہ فرض نہیں نمبر تین او سبیئن چھوٹے بچے پہ جمعہ فرض نہیں ہے جو نابالگ ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے بلوغت کے بعد وہ بچے ہی نہیں رہتا او مریدن بیمار پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے بیمار سے مراد ہے اتنی بیمار اور لاچار جو چل کے جامعہ محجد تک آنا اس کا مشکل ہے اگر آ تو سکتا اس کو شدید خطرہ ہو کہیں گر گیا تو کہیں ٹانک ٹوٹ جائے گی کہیں بازو ٹوٹ جائے گا یا میں کسی کا محتاج ہو سکتا ہوں اتنی شدید طبیعت کمزور ہو انسان کی بیماری اور لاچاری کا عالم ہو اس کو چاہیے گھر بیٹھ کے اپنی مردی تھے جس تنی طاقت اس کے مطابق زہر کی نماز پر غلام عورت چھوٹا بچہ اور مرید ان لوگوں پہ جمعہ فرض نہیں اگلی حدیث میں پڑھتا ہے اس میں مزید تعداد اگلی سرکار نے جو خود بیان کی ہے وہ حدیث رسول سے سن لیں یہ دار کتنی کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والجوم الآخری فعلیہ الجمعات یوم الجمعات سرکار نے فرمایا جو شخص قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس شخص پر جمعہ کی نماز پرد ہے سوا چند لوگوں کے وہ چند لوگ کیا ہیں فرمایا اللہ مرید پہلا مرید اور بیمار پر جمعہ فرض نہیں دوسرا مسافر پر جمعہ فرض نہیں تیسرا عورت پر جمعہ فرض نہیں چوتھا بچے پر جمعہ فرض نہیں اور پانچوہ جو ہے غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ مجنو پر بھی جمعہ فرض نہیں دیوانے پر بھی اس کی عقل نہیں ہے اس کو شعوری نہیں ہے اس کو نماز فرض سمجتا ہے اس پہ حکم شریعت ہے لہذا یہ پانچ چھے لوگ ایسے ہیں جن پہ جمعہ فرض نہیں اس کے علاوہ سب پہ جمعہ فرض رہ گیا اگر یہ لوگ پڑھ لیں عورت بھی جمعہ پڑھ لیں غلام پڑھ لیں مرید اوکھا سوکھا ہو کے پڑھ لیں جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے مسافر پڑھ لیں تو اس کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے رب کا فرض ادا ہو جاتا ہے لہذا اس کو زہر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کا جمعہ ہو گیا اس کا فرض ادا ہو گیا اور دہر اسی میں شامل ہو گئی لہذا قیامت کے دن اس کا فرض ادا شمار کیا جائے گا اور وہ مجرم نہیں ہوگا یعنی یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں رہ گیا اگر جمعہ فرض ہونے کے باوجود کوئی شخص نہیں پڑھتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اگر کوئی شخص لہب و لاب کی وجہ سے کھیل کود کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھتا خود کو گنی سمجھتا ہے یا وہ تجارہ تو رہرس کی وجہ سے دکان بند نہیں کرتا کاروبار بند نہیں کرتا لالج میں پڑھا ہوا ہے کام اتنا زیادہ آ گیا ہے جی ٹائم ہی نہیں ملا جمعہ پڑھنے کا تجارت کی وجہ سے کھیل کود کی وجہ سے عام دنیا داری کی وجہ سے اگر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھتا اس سے اپنے آپ کو مستغنی لا پرواہ سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا استغناللہو انہو اللہ بھی اس آدمی سے بے پرواہ ہو اللہ فرما دے جا تیرا راستہ اور میرا راستہ خدا ایسے آدمی سے لا پرواہی کا اعلان کر دیتا ہے استغنال کا اعلان کر دیتا ہے جو آدمی دنیا میں پھنسا رہے دنیا کے عذر بہانے کرتا پھرے اور نماز جمعہ کی طرف نہ آئے اس سے بھی بڑی وعید ہے وہ بھی حدیث پاک سے سن لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم جو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتی اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہے سرکار فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں کسی کو حکم دوں وہ مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز جمعہ پڑھا دے اور میں ان کے گھروں میں جاؤں جو لوگ بغیر شریع عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں محمد ان کے گھروں کو آگ لگا یعنی وہ لوگ جینے کے قابل نہیں ہے ان کا حق نہیں ہے جینا بلکہ ان کے گھروں میں آگ لگا کے ان کو موت کے گھاٹ اتارو جمعہ نہ پڑھنے والا بغیر شریع عذر کے گھر بیٹھے رہنے والے آدم کے لئے اتنی بڑی سخت وعید ہے لہذا جمعہ بہت بڑا دائمی اسلامی فرض ہے اس کا پورے احتمام کے ساتھ کوشش کے ساتھ احتمام کرنا چاہیے اور جمعہ پڑھنا چاہیے ٹائم ہو چکا ہے میں آخری حدیث پڑھ دے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے فرما دے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جو آدمی جمعہ چھوڑ دے من غیر ضرورت بغیر کسی ضرورت اور عذر کے اگر عذر ہے تو اس کو معافی ہے عذر شریع نہیں ہے تو اس کو کوئی معافی نہیں ہے جو آدمی بغیر عذر کے جمعہ کی نماز چھوڑ دے قطبہ منافقن فی کتاب اس آدمی کا نام منافقوں میں لکھ دیا ہے عملی منافق قرار دیا جاتا ہے کون سی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے فرما فی کتاب لا یمحا ولا یبدلو فی بعد روایات سلاح صلی اللہ بعد روایات میں آتے ہیں سرکان نے تین بار یہ جملہ بولا ہے جو آدمی بغیر عذر شریع کے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام ایسی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان منافق ہے عملی منافق ہے اس کتاب میں لکھا جاتا ہے جہاں وہ مٹایا نہیں جاتا تبدیل بھی نہیں کیا جاتا اس کا مطلب ہے پکا لکھ دیا جاتا ہے لوحے محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہوگا اس لیے جمعہ غفلت سے نہیں چھوڑنا سستی سے نہیں چھوڑنا دنیا کی مصروفیت سے نہیں چھوڑنا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہمارے گھر میں فوت کی ہو جائے ہم جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں فوت کی کے موقع پر مرنے کے موقع پر بھی چھوڑ دیتا ہے جس دن ہمیں احتمام سے یہ کام کرنا چاہئے بھی مصروف بڑے ہیں خدا کے بندوں مصروف جو ہو جس کے گھر میں موت ہو گئی ہے اس نے اگر آج نماز نہیں پڑھنی تو اور کس نے پڑھنی ہے ہمارے گھر میں شادی ہو جائے کتنا بڑا انام ہے خدا کا اولاد پیدا ہوئی اولاد جوان ہو گئی آج خوشی کرنے جا رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے جو مہت و جمعہ بھی نہیں پڑھتے کیا جی بڑے مصروف ہیں جو آدمی نعمت کے وقت شکر نہ دا کرے مصیبت کے وقت خدا سے توبہ نہ کرے رب کا فرد نہ دا کرے تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے بظاہر مسلمان بنا پرتا ہے پر مسلمانی کے تقاضی پورے نہیں کرتا تو اس لیے ہمیں نفاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے غفلت سے بھی بچانا ہے دل کی سختی سے بچانا ہے رسول اللہ کی ناپسندیدگی سے بچانا ہے خدا کے قہر اور غضب سے اپنے آپ